بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہما قلے ولیکل اجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائک فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من سادلل ونہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وانانہتاں تسکنہو ارزکاتو آواتو متے آو فیہا طویلا یا رب محمد و اہل محمد یا ابل فضل العباز ادرکنی 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 لی خمسطن بہک مظلوم میرا اللہ جتنے سادات غیر سادہ جمعن تمام دے صغیرہ و قبیرہ گناہ سیرت امیر کائنات تے چلن دی توفیق عطا فرما میرا مولا اوکھا جدور ہے ہر شریف دی عزت نو محفوظ فرما سارے سخید اجل زہور فرما رب سلی علاؤ محمد انوال سلوات دی تکلیف سارے ایسائے بار معصوم دا فرمان ہے سلوات پڑھنال گناہ مافتی ویندن بلند وازن سلوات پڑھو محمد انوال اگر معصوص نہ فرماؤ تو ایک سلوات اپنی شان دے مطابق پڑھو محمد انوال محمد لا او حول و لا او قوت الا باللاؤ لا علی العظیم بسم اللہ و رحمہ بلند و سلوات بلند و سلوات الحمدللہ رب العالمین و اللہ کے باتو لے متاؤقین و اللہ جناتو لے مومنین ون نارو لِلکافرین وَالْمُنَافِقِينَ بِشْمَارُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ کریم عَبِ الْقَاؤسِمِ مُحَمَّدِ سَلْوَا وَالِحْتِيَبِينَ تَاہِرِينَ الْمَعْسُومِينَ نَا مُکرمینَ اللَّذِينَ عَزَحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَرِزْسَ اَحْلَ الْبَیْتِيَ وَتَحْرَمْ تَتِحِرَا سَلْوَا اللَّهُمَا سَلِوَا محمد نوو سب تو پہلے میری دعا ہے جتنے بھی ازادار جس جس مقام توں تشریف گھنائن مولا تمام دے نیک حاجات منظور و مقبول فرماؤے اگر کوئی بیرزگار ہے تو رزق عطا فرماؤ میرا مولا جتنے بھی جمعن تمام دے شریح حاجات میرا مالک آئی دے دن دا صدقہ اس مقدس بارگائج منظور و مقبول فرماؤ اگر جڑے قیدن صدقہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام دے قید صدقہ جلد رہائیتا فرماؤ ایک مومن بیمار ہے صدقہ امام سجاد علیہ السلام دے بیماری دا مولا شفاہ تا بسم اللہ کینہ ہے کینہ سید عمجد حسین شاہ شراج صاحب صدقہ باب الحوائج موسیٰ بن جعفر دا صدقہ باب الحوائج موسیٰ بن جعفر اسر بن حسین امام سجاد علیہ السلام دا مولا جلد جلد صحت آب تا فرماؤے مولا زندگی دراز فرماؤے سلوات پڑھ لو مرسوم دیزا اجاز ہے کبلا ایک جملہ فضیلت دا اور جتنا میں کوئی بانیاں ٹیم دیتا ہے اس دے اندر پڑھ لے چاہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ عبداللہ نامی شخص ہے تو جو ایک اپنا سارا دی بسم اللہ عبداللہ نامی شخص ہے ای سامرہ جڑے زائر بیٹھن شاہ جی کربلا دے سامرہ امام نکی علیہ السلام دی سلوات پڑھ لو مرسوم دیزا محمد انوال محمد سامرہ امام نکی علیہ السلام دی زیادت واسطے عبداللہ نامی شخص ہے ہر سال ارادہ رکھ دا ہا کہ میں امام دی زیادت واسطے سامرہ جاؤں بسم اللہ ہر سال ونجے ہاں عبداللہ انامات چاہ ونجے ہاں ہر شہ چاہ ونجے ہاں امام دے حضور پیش کرے آ امام دے حقش دعا کرے بسم اللہ ایک سال عبداللہ ارادہ کیتا ہے کہ میں سامرہ جاؤں قریب دی وسطی دی ایک عورت نے سنیہ پوچھایا کبلا پیغام پوچھایا کہ عبداللہ کو آکھو ہکتا میں ضعیف ہاں بیا میں تر نہ سکتی میرے گھر آکے عبداللہ میری گل سنے بسم اللہ عبداللہ توڑ دے دروازے تلگا گیا تکل باپ کی تس دروازہ کھل گئے زیفہ مائی باہر نکلیے عبداللہ تیدہ نائے ادھا جی بسم اللہ میرا نام عبداللہ ہے عبداللہ ہکتا میری دید کمزورے بیا میں آپ نے کننل سنے تو ہر سال امام زمانہ دی زیاد وزت سامرہ جانے امام زمانہ تو مراد ہے اس وقت دا امام بسم اللہ امام نکیل اسلام بسم اللہ باواجید دعا فرمائے کبلا ہر سال تو امام نکیلی زیاد وزت جان رہے ہیں زیفہ دے کے آدھے اگر میں دیکھو کوئی شہ دے ماں تا چاہیے ویسے ادھا بسم اللہ میں چاہیے ویسے ہونڈ ایک سا کتنی توجہ نال نو کرتی طالب علمدی گفت کو سن بھی رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو اور میرے حق کی دعا کر رہے ہو زیفہ نے کبلا یہ جی بچ ہاتھ مارا ہیک دینارے میں کم دے ہاتھ مارا عبداللہ تے ہاتھ رکھا ہے عبداللہ ہیک دینار کو دیکھا ہے ادھے زیفہ عمر تیری زیادہ ہے گل چنگی کریاں اتھو جاوان امام دی زیاد واسطے سامرا جاوان ہیک دینار عورت مسکرا کیا دی عبداللہ میرے نال تو جگڑا پہ کریں دے میں تین پہ دین دے بسم اللہ بسم اللہ میں تین پہ دین دیا ہاتھ بلند کر کے نجاف تک صدا جائے نعرہ حیدری بسم اللہ مولا زن کے دراز میری امید تو زیادہ سنتے عورت دی عواز آدی ضیفہ دی عواز آئی ہے ہی عبداللہ میرے نال تو لڑائی کر رہے ہیں میں تین پہ دین دیا بسم اللہ بسم اللہ میں دین دی بیان علی دی پتر اگر امام نقی علیہ السلام قبول کرنہ تفابہ میرے تو واپس لئے آوے میری تینل کوئی رچگی نہیں کوئی نرازگی نہیں قبلہ عبداللہ قبلہ سمان چایا جوہے ساتھ ہے نا عبداللہ جوہے گرہ پنٹ لوگ کٹھے ہو گئے کہے مندری دیتی ہے کہے ابا کہے کبا کہے سونا کہے چاندی درہم امی عبداللہ اکھٹی کیتی ہے امی قبلہ پنٹ چاہیس نہیں تو روپی ہے سامرہ لے پاس ہے چندی سفر جریئے امام دے کول سامرے آ کھڑوتا ہے مولا نوکردہ سلام امام فرمایا میرے بھی سلام ہے عبداللہ تو خیرنل آگئے ہیں جی بسم اللہ میں آگئے ہیں ہون مولا دے بالکل قبلہ سامرے کھڑے ہیں سر جکا بھی ہے ادھے مولا اے سونا ہے اے چاندی ہے اے درہم ہے اے عباہ ہے اے کبائے امام نکی علیہ السلام مسکرہ پین فرمایدن او عبداللہ او امانت بے بسم اللہ مولای سارے امانتا یا علیہ سارے بسم اللہ مولای سارے امانتا نہیں نہیں گھٹو نوے لیندہ مولا ہک دینار جی بسم اللہ ہک دینار امام نکی علیہ مسلام دے حد ہک دینار آئے امام نکی حجت خدا اوہ ہوای سر بلاد کر کے پیادن عبداللہ تو کتنے دیارے راست مولا ہک دیارے راست یا دو دیارے راست ہفتے بعد میں لگا ویسا امام نکی علیہ اسلام عبداللہ لے پاسے دیکھ عبداللہ جڑے بلے تو گھر ویس ہے میں امام پہ آدھا جڑے بلے آخری ٹیم آسی میں توڑ ترکو ٹرکی آسی بسم اللہ بسم اللہ کرو جڑے ترکی آخری ٹیم آسی میں توڑ ترکو ٹرکی آسی سغیرہ و کبیرہ گناہ معاف تھی وین دن جڑا بندہ شاجی مٹی دبائے کے مظلوم دیغم نچرو گئے بسم اللہ کرو آئیدہ دن بھی دس محرم کو گھٹ نہیں ایتما فضائل ہک کبلا عبادت واسطے پڑے کہ عبادت دو حصے ہو جاون ہک امام حسن علیہ سلام دا صدقہ ہک شاجی امام حسین علیہ سلام صدقہ سغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو وین دن گڑا بندہ گڑا ازادار مٹی تبیہ کے مظلوم دیغم مجرو گئے کبلا میں امی کتاب پڑے کتاب دا نام ہے مولی سبتین امام جعفر صدق علیہ مسلام پہ فرمین جڑے ویلے بھی کوئی وائز کوئی ذاکر امام حسین علیہ سلام دے دکھ پڑے آنا میرا چھوہ امام امی سجاد ہوائج بلند کریا ترور رو کیا کیا و غریب آ ہائیو میرا دادا حسین و غریب آ و غرب آ آ آج بھی پڑتا غیب دیش خون رون دے میں اپنے مسحب دا آغاز امام زمانہ دے ایک جملے تو شروع کرنے لگا امام زمانہ پہ فرمین دن میرا سلام ہوئے انا مقدسات بیبیاں تے زندان شام دی سردی اور گرمی دی وجہ نال جنات چہرہ رنگ بدل گئے بسم اللہ کرے بسم اللہ کرے مولا تو اٹھائے منظور و مقبول فرماؤے بسم اللہ کرے مرح سلام ہوئے انا بیبیاں تے زندان شام دی گرمی اور سردی دی وجہ نال جنات چہرہ رنگ بدل گئے دیکھو شاہ جی امام زمانہ دہکور فرمان یاد آگئے گرس ساڑے دکھ چھپا سینا امام فرمین دن اس یزید ہمار کی بیاں بیاں جملہ میرے سامنے آگئے شاہ جی صرف رنگ نہیں بدلے میں ایمی کتاب پڑھے چہرہ دا گوشت پھٹ گیا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا چہرہ دا گوشت پھٹ گیا میرے کو سوال کرو کٹا رنگ بدلیں رنگ بدل گیا ہا اٹھ ربی الاول کو ترونجا تُتریا بیٹھیں ہک سو باوی وچوں بارہ بیبیاں آلت بسم اللہ کرا ہک سو باوی وچوں بارہ بیبیاں آلت سکا پتر مولا علی محمد حنفیہ ایمیں بارہ بیبیاں کو غور نہ ڈٹھا پنجویں دفعہ ایمیں سجاد موڈ حلا کے بیادن تُو ڈسا انہا بارہ چو میری بہین زینب کیڑی بسم اللہ کرا انہا بارہ چو میری بہین زینب کیڑی قبلہ یقین کرے حکور نفسیات جملہ میرے سامنے آگئے ہر عزت لے گھر شریف گھر جڑے بھین بھراد سامنے آوے بھرائیں کم دو یا شف قد محمد حنفیہ بی بی زینب اسلام اللہ سر دی میں ہاتھ رکھے پانچ میٹر نے گزرے بھراد ہاتھون محمد عزت علی امہ نے لہایا محمد عواز عزت عزت شام کھا گئی بسم اللہ کرا اتنے پتھر لگے ساریاں سر زخمی بسم اللہ کرا شام کھا گئی حائی علی دی اولاد کون بسم اللہ دا سواب ہووے بٹی ساب رانو او ایوے پرد راندین ارمان ہکل دے اتنا علی دے پترہ کو مسلمانہ نہیں مارا جتنا علی دیاں دیاں کو مارا بسم بسم اللہ کرا شام کھا گئی حائی علی دی اولاد کون زندان او ملا جہن دی چھت کوئی نہ او زندان جہن دی چھت کوئی نہ مہد کبلہ آئی دی دن در صد کا میں بی بی پاک موزمہ دی شام دے جڑی میری سین تبلیح کی تھی بلکل اس زندان پڑ رہے ہیں شام دے زندان شام دیا اور کٹھیاں تھی میری سین اٹھی استقبال کر آکھ شام دیا وست دیا پہلی دفعہ شام آئی امنا تُساں پتھر مارے آوے میں زینب تواڑا جرم نہ گھن دی تواکو آکھا نے باگی آگئے آج مینے کل ٹورائیو میں تواکو آپرا پورا تعرف کرام جڑا رسول مدین اللہ اُدھی دھی دی میں سکی دھی اَس بھین بیرا سوڑے بی وست دی ہا سے بولی اُمَّد سا دے کلوں اٹھاوی رجب وطن چھڑا دیتا دو محرم قواسہ کربلا آیا سٹھ ہزار دینار دی میرے امہ دے جائے کربلا زمین ملجا گر دیئے مائیو میرا سونہ پتر ہا جدہ نا علی اکبر ہا او رکبہ او جاگید حسین اکبر دے نا کرایا چند یا باز ست وی دا ساد پانی بند ہویا آٹھ نا او خی گزری جڑے دام دا حال میری سین شروع کریا نا ایمہ دعا حت مال میری سین مات کریا رو رو کیا کیا شام دیا وسط دیا تو اکو کی رس دام دے چند گھنٹا دے میری کتار بھراو ابھی مارے گئی میری مہمان مارے گئے میری نادان مارے گئے میری ضعیف مارے گئے زندان او ملا جدی چھت کوئی نہ او زندان جدی چھت کوئی نہ جڑے سال نب گئے اے نا کی ملا یزید نے سپائی کو سڑے آدھے رپور دے حالات کیسے آدھے سچ دسا آدھے سچ دسا آدھے جی پشت دیں سچ نا علی دیا دیا نور حاق آدھے ظالم آدھے تو تخت چھ بیٹھیں تیکو کیڑا پتھیں اونو محمد عزت علی امد تبلیغ تقریر دا کی اثر ظالم آدھے آسا آپ نے گھر آنو وجی نا ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے ساڑی ابانو پکڑین انجٹ کا دیکھ آدھے تو ساتھ آدھے آوے باغی آئے او تا نماز پر دیں تو ساتھ آدھے آوے باغی آئے او تا بڑا نماز آدھے ونجا سجاد ساڑ گنا تیرہ سپائی زندان تے درد دیں ایک سپائی آتا ہے ہو چٹی صاحب فرمین دیں پیو جو اٹھے ہا نال باکر کو اٹھیں بنا پہ بن جا بسم اللہ رکھا دے کڑی تے جو کڑی لگیے نوہ د دیا علی دیا اٹھے ادرات تا امام سجاد علی پاس دیکھ سجاد ادرات ولکد امام حاکم لے سپائی آئے ہو سکتے پیشی ہو بی بی رو رو کے بی آدی اسا غریب جو ہیں بسم اللہ کرا اسا غریب جو ہیں بسم اللہ کرا یزید صد امام سجاد کو آخو اللہ دی لانت ہو اس بے شما بے شما دی لانت ہو اس امام تھٹا سا برے نون واقوں کمر مثل اللہ صدی کر کے آدن ہے ظالمہ کیوں سڑی دربارج آدن ظالمہ تیریا قیدہ رہائن ہے سجاد تیریا قیدہ رہائن امام تھٹا سا برکے بے فرمیندن بن جا کے دے آدن وطن مدینہ کہہ کو واج ملہ آدن میں جو پی آدھا قیدہ رہائن امام فرمیندن ٹھیک ایک آغز اتھا لکھ دے حسین جت گئے یزید ہار گئے آدھا لکھ دے شرط پہلی شرط ترے محمل دوجہ مطالبہ شہدائے کربلا دے سر دے تیسرا بشیر مہاری اور میری امہ دا حکم وکھرا مکان شام دیا عورتوں کو بھیج میری امہ بیادی سال گزر گیا میں آپ ویر درج کے ماتم کروں بسم اللہ کروں ترے سو شام دی عورت اندر داخل ہوئیے ترے دفعہ میری باگ سین کوشش کی تی جو اٹھا نہیں اٹھیں سنگی آلی یادی آواز بیادی امہ فیزا دین اٹھا ترے سو رد سامنے بی بی دیکھنا شروع کی تی آلیاں دیا و آل پی آدھی شام دیا بس دیا جدا پہلی دفعہ آلواز 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 میں غازی دی بھیڑا میں اکبر دیماغ بسم اللہ کرا میری امید تو زیادہ رو بیٹھے ہو اور تاندی آواز بیان دی اصاں مافی منگڑایا آخر حسن امیر دی بھیڑا آدھی لگیاں ونجو میں زینب توانو ماف کی قبلہ یقین کرے ستر یا پنجتر سال دی ضعیفہ ما یگو دیئے جہیں سجیت نال آپنی چادر لہائیے اونو محمدی زدہ لی امہ دے قدمات رکھیا دیئے گھر تھا میں دا شام لیکن قسم چوا میں تینوں پتھر نہیں مارے جنے ریلانو یا باغیاں گئیں میں دروازے بن چکیتے ہیں آج شام دیاں ہوتاں دسیں تو ساوہ تلوالی ویندیوں نوکری ہو ویاں نوکر دے سے میلا میری سینس ترے دفعہ بیٹھی واد اٹھی ہیں رو رو کے بھائیہ دیئے جے پتھر میں مارے تا میرے نیڈیاں آج شام تو پہلے میں شہر چھوڑ کے ٹرونجنے تو اڈے شہر ج میں اپنے بھرا دی نشانی سمائی ویہ دیاں ہر شب جمعہ مصابران قبرستان دے لگی ون یہ ہر کپڑتے چراغو سیاں میری دھید کپڑتے چراغو سیاں کپڑتے چراغ جلا کے آنکھیں ماں سلام دے دی آئی بسم اللہ گرام ماں آدی آئی میں والاس میری امید تجھے آدھرو بیٹھے مولا بانیاں دا خلوص اپنی بھرگائچ منظور و مقبول فرماوے سجاد لکٹلی گڑڑی کھولی ایک چادر چھڑکی ہیں یہ دیوتے میں زیدہ نشان امام دی آواز بیان دی ہے بھوپی اممہ یہ چادر کہنی ہیں اسغر دی ماں یہ برکہ تیدائے ہم آدمیوں یقین کرائیں سجاد چھوٹی جی چادر چڑکی ہیں کہہ لے سجاد چادر دلے دے کہہ لے سجاد ماں فضال پاسے دے دے کہہ لے دیوارات دکھ روڑا مرے نئے فضالی آواز آنی روڑا کیوں ہوئے امام دی آواز آنی روڑا اس وزدیاں آج دیئے اسم گئی ہے آج میں بھی بھی رہو گیا بسم اللہ گراؤ جڑی کہہ لے پوچھ دیا اس سجادر پکی کل پہ ویندین کہہ لے آدھی سجادر زندہ آنتے میرا دھم گھڑ دے بسم اللہ گراؤ ترون جاتو تریاں بیٹھیں ایک سو باوی وچوبارہ نو یتیم ایک باکر تے ایک سجادر علی دیاں نوہا دے دیاں سواریاں دے بیٹھیں اٹھ اٹھیں تے بشیر انہیں بشیر دی آواز بیانے مولا راتو پہ ویندین ایک سدہ کربلا ایک سدہ مدین اجا امام نے بولے جو تریجے معامل چرباب دے گلائی ہیں بیمینی آواز بیانے سجادر بشیر کل پوچھ دے اے کڑے ونڈا ہے میری مردی میں دھی دی سوار بڑے ونڈا اوہ میں دینو ملی ونڈا آخر جملہ ستارہ قدم اے دور بچی دی قبر اٹھ باد ود آئیں جو مال لہمائی ہیں نا سرادو آئیے نا پواں دیوائی ایوے آئیے جیوے ستیہ یوں جنگہ دے ماں وہاں بچانوں گا لے دیئے رو رو کے بیانے اٹھیں وے آہ ماں ملے رائے اٹھیں وے آہ کہہ در ملے رائے جناب عباس دہرہ میں بی بی لبابا بنت عبداللہ جناب عباس دہرہ قبر علی پاسے ودینے بھئی اچانک سکینہ بھی قبر ایرہ تھے کھلی بچی دی آواز بیانے امہ بابا دی تیرا ضربہ دواز تے اکبر دی برشی دواز تے چاچی کو آکھ اجنا کرے امات میں ہو یقین کرے جڑے والے امام سجاد ٹھے جناب عبادہ سرے اخیر دی امام سجاد درہ نہ جھوڑا سکینہ بھی قبر رکھے بچی دی کبر ایرہ تکھلی ہے تی کبر چو آواز آئے کیوں در رکھ دائے میڈی کبر ایرہ دے میں پاونے نئے تو چائیوان جے پھر دائے چولا آئے ہو سرار دائوں میڈی کبر دی بچے دفن آئی وان ایک امناد کرا شالا جیوی با کری آمناد کری بے تلا وانی مطاش مارے آوے میڈی کبر ایتے وہ ادھا اپنے شانے میں رائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری درود بر محمد وعال محال مجلس احضاء کے اعلانات سمات فرمالیں سلانہ اشرہ حار امام حسین رسالت و السلام یکم تا دس حار چودہ تا چار جون روزانہ رات آٹھ بجے امام بارگاہ دربار شاہ شمس قاظمی مشہدی توفیہ میں مجلس احضاء ہوگی جس میں ملانہ عمران عباس کمی صاحب آف لاہور رات آٹھ سے نو بجے تک زاکر مدسر عباس اہم میں رات نو سے دس بجے تک دس حار صبح نو بجے مجلس شروع ہوگا جلوس کی بعد مجلس احضاء ہوگی جس میں پڑھنے والے زاکرین زاکر ذریعت عمران شہرازی صاحب زاکر عمران خادم بجلی صاحب زاکر جلیس حیدر قاظمی صاحب سلانہ اشراع ہار امام حسین علیہ السلام یکمتہ دس ہار چودہ چار جون روزانہ رات آٹھ بجے تربار شخی شخص شمس قاظمی مشہدی توفیہ میں مجلس احضاء ہوگی جس میں روزانہ رات کو عمران عباس کمی صاحب آٹھ سے نو زاکر مدسر عباس اہم میں نو سے دس بجے تک رات کو اور تس آرکہ صبح نو بجے مات میں جلوس شروع ہوگا جلوس کے بعد مجلس احضاء ہوگی جس میں زاکر زیدر عمران شرازی صاحب زاکر ساجد شاہ بخاری صاحب زاکر عمران خادم بجلی صاحب اور زاکر سیدر جلیس حیدر قاظمی صاحب مجلس احضاء سے خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے زاکر سیدر عمران شرازی صاحب مجلس احضاء سے خطاب فرمائیں گے ان کے بعد حبیب رضا حیدی صاحب مجلس احضاء سے خطاب فرمائیں گے ان کے بعد مزر جعفری صاحب اور مجلس احضاء پڑیں گے آخر میں سید نجمل حسن نوتک صاحب مجلس احضاء سے خطاب فرمائیں گے